عوام کے لیے ریلیف نہیں پریشانی ہی پریشانی حکومت قرض لے کر تنخوائیں دے رہی ہے اور اس وقت عوام کو ریلیف بلکل بھی نہیں دیا جا سکت بھائی وہ ٹھپا لگانے میں ماسٹر ہے کیونکہ یہ ٹھپے والی ویڈیو ہے نا یہ والل ہونی چاہیے کیونکہ ٹھپا جو ہے نا رنڈر مودی وہ ٹھپا لگانے میں ماسٹر ہے ستر سال گزر گئے یہی بھاشن ہم سب سنتے چلے آرہے بڑی کنسسٹینسی کے ساتھ کبھی کوئی آتا ہے ہمیں یہ بھاشن دیتے ہیں کبھی کوئی دوسرا آتا ہے تو ہمیں یہی بھاشن سننے کو ملتے ہیں پتہ نہیں کہ کیسا نازم دور ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا ہے نا رنڈر مودی ٹھپا لگانے کا صلاحیت رکھتے ہیں مودی کی بہت ساری پوپولارٹی ہے ان کی بھارت کے اندر بہت سارے ان کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں مودی کی گرنٹی جیسی باتیں آ رہی ہیں ہم بھی تو اسی مولک میں رہ رہے ہیں آئی ایم ایف کے ہم تلوے چاٹ رہے ہیں ہم ہارے اوپر سارے سنکشنز لگتے ہیں ہر چیز میں تو ہم ہی بیچ میں پھیس رہے ہیں پاکستان کے پاس زیادہ دماغ ہے اور اتنا دماغ ہے کہ ہمارا انفرسٹرکٹر ڈھیر ہوا پڑا ہے جب آپ کا بریٹش کالونی بنی تھی تو مولوی بھائی جان نے کہا تھا کہ انگلیش پڑھنے سے آپ کافر ہو جائیں آپ نے انگلیش سے دور رہے آپ نے انگلیش کے نزدیک نہیں جائے دنیا کی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کے ایم ڈی کون ہیں انڈیون ہیں پاکستان کے کون ہیں ہمیں یہ کرزا دے دو ہمیں کرزا دے دو میں بار بار چیخ چیخ کے کہتا ہوں کہ دائی سو ملین لوگوں کو پاکستانیوں کو رول کرنے والے سب اپنے بچوں کو آئیٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھا رہے ہیں لندن میں اور امار کا اتنی سپر پاور جو ہے انڈیا جو ہے سپر پاور کنٹری ہے ٹھیک ہو گیا آپ اگر اسے چیلنج کر رہے ہو تو یہ آپ کو اس کا خمیازہ بہتنا بھی پڑے نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستوں ویسے تو کئی زیادہ پاکستانی ہیں جن کو یہ اکل آ چکی ہیں کہ بھارت سے دوسمنی لے کر پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے اور بھارت کے ساتھ ریستے جو ہے سودانہ آج کے ٹائم میں ان کی سب سے بڑی مجبوری ہیں لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے اٹیٹوڈ والے پاکستانی ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھوکے رہ جائیں گے لیکن ہم ہندوستان کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے ہمیں ہندوستان سے بھیک مانگنے کی جورت نہیں ہے تو اسی ویڈیو آپ کے لئے لے کر آیا ہوں پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کر جس طرح سے آج بریٹش نے پیسے مانگ لیے انڈیا سے یوکے کے اوپر بریٹش کے یوکے کے اوپر انڈیا ریجن کے جو گورنمنٹ ہے وہ ڈول کر رہی ہے بڑے بڑے ممالک چھوٹے چھوٹے ممالک کیا مقروض ہے انڈیا ہمارے ہاں ہاں انڈویسgement کرو ہاں انڈویسمنٹ کرو کیا لگتا ہے اس چیز سے کیا اٹھ چیز سے اٹھ کمانPro کیا ہمیں ضرورت ہے ہوں پاکستانی انڈیا کی ٹرےڈ اور test نومس ہمیں پاکستانی یہاں پہ study کرتے ہیں study کر کے ہم لوگ بائر کی country سے پیسا پاکستان یہاں پہ باہر کے لوگوں کو لاکھ انویسمنٹ کریں یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جانا وہ دوسرے موم والے کو کہیں کہ ہمیں جانا وہ بکاریوں کی طرح بھیگ دے دیں ہمیں جانا وہ کرزے دے دیں ہم لوگ کرزے اتارتے رہے اور مقروض در مقروض جانا وہ ہماری عوام ہوتی جا رہی ہے لیکن اسحار ڈاک صاحب نے ابھی ایک سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں انڈیا کی ضرورت ہے اب انڈیا کے ساتھ پیاس اسٹرم آٹر اور دیگر ایشیا کے اوپر ہم ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں میں وہ سیاست پولٹکس ہیں ان کا جو مقصد ہے جو کام ہے وہ سکتے ہیں انہوں نے ان کا مقصد ہے وہ کر سکتے ہیں ہم پاکستان نہیں ہم لوگ اس طرح نہیں سکتے ہیں ہم بھی تو اسی ملک میں رہ رہے ہیں آئی ایم اف کے ہم تلوے چاٹ رہے ہیں ہم ہارے اوپر سارے سنکشن لگتے ہیں ہر چیز میں تو ہم ہی بیچ میں پیس رہے ہیں دوسری بات وہاں پہ ان کے تھوڑے سے ازاد کارجہ پولیس ہی ہے وہ چاہتے ہیں ہم امریکہ سے بھی چلیں گے چینہ سے بھی چلیں گے ضرورت بڑی تو پاکستان کے کسی دوست یا دشمن کے ساتھ بھی چلیں گے پاکستان نہیں جا ساتھ اس کی وجہ ہے جو چیف جسٹس بیٹھا ہے جو مجودہ آرمی چیف بیٹھا ہے جو ذریعتم بیٹھے ہیں ان کی جاہدہ دیں ان کے بچے باہر ہیں اگر پاکستان تھوڑا سیکشن لے گا ان کے جاہدہ دیں ضبط ہوں گی ان کے ان کے وہ وہ جاہدہ دیں ہیں اتنی خدا کی قسم اتنی جاہدہ دیں ہیں سعودی عرب میں اتنا پیسہ نہیں ہے جو وہ لوگ بھی ان کے ریپورٹ نہیں دیتے گئے ان کی جاہدہ دیں ہیں یہی تو وجہ ہے کہ چھتر برس ہو گئے ہم ابھی تک بے سمتی کے شکار ہیں ہم ٹکریں مار رہے ہیں جناب دیواروں میں پتہ ہی نہیں چل رہا بھئی پاہن سدھی ہو گیا چھتر برس ہو گئے ہیں یہ اتنا کامرسہ نہیں ہوتا کسی سیمنٹی سکس یئر ہو گئے یہ کسی ملک کے اپنی یہ تو لما فکر ہے تو ہے یہ ایک تو ہوتا ہے کہ سمت کا تائیون کرنا سمت کا تائیون تو کیا یہ کسی ملک کے فلورش کرنے میں پروگرس کرنے میں بہت ڈیویلپ کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت ہے آپ تو حیرت ہوتی کہ ابھی تک آپ نے اپنی سمت کا تائیون تک نہیں کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے ڈیموکریسی کو لے کے چلنا ہے یا آپ نے مطلب غیر منتخب لوگوں کے کو آپ نے اپنا حکمران بنا کے چلنا ہے آپ کو ابھی تک یہی نہیں پتا آپ تو عوام کو رائٹس دینے کو تیار نہیں ہے آپ جمہوری حقوق دینے کو تیار نہیں ہے عوام کو ان کے بنیادی حقوق جوانا خواتین کے حقوقوں بچوں کے حقوقوں بسدوروں کے حقوقوں آپ تو وہ دینے کو تیار نہیں ہے اور بھئی انڈیا آپ کا انڈیا کے ساتھ کیا آپ کمپیریزن کر سکتی ہیں تو بات یہ کہ اگر انڈیا بہت اچھا کر رہے ہیں اپنے ہمسائے ملکوں کے ساتھ یا معاشی طور پر کمزور ملکوں کے اگر ہیلپ کو پہنچ رہے تو بھئی اس کو میرا خیال ہے ویلکم کرنا چاہیے اس کی بہت زیرائی ہونی چاہیے یہ سلوٹ کرنا چاہیے پاکستانی لوگوں کو موڈی سرکار کو دار شریف کا مہینہ ٹھیک ہو گیا ہے سچی باتیں مو سے نکل رہی ہے ہمیں جو ہے نا بڑا دکھ ہوتا ہے ہمیں کاش یہی جو ہم تلوے چاٹ رہے ہیں نا تلوے چاٹنے والی بات ہے چینہ کے جو ہم چینہ کے تلوے چاٹ رہے ہیں کبھی ہم اپنی انا کو توڑ کے بھارت کی طرف اسی طرح رکھ کریں نا تھوڑا سا اور اللہ کرے ہمیں وہ نرنڈر موڈی چھوڑی سی ریسپونس دے رہے تو میرے خیال میں ہماری اللہ کے حکم سے جو ہے نا اکون بھی ہماری موشت ہمارا جو سلسلہ نا وہ کافی ڈولپ ہو جائے گا کیوں کہ نرنڈر موڈی کو ہماری ضرورت نہیں ہے انہیں اس سے کیا ضرورت ہے وہ تو ایک سمندر بن چکا ہے ہم جو ہے وہ گلاس ہے ہم بالتی ہے ہم جو ہے وہ مگے ہیں ہم نے سمندر کے پاس جانا ہے اور ہمیں جانا پڑے گا اپنی انا کو سائٹ پہ رکھیں یہ کشمیر کا جو مدہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں جی ہمیں کشمیر پہ بات کریں گے معافی مانگیں گے تو پھر ہم کریں گے بھائی وہ کیوں معافی مانگیں گے وہ تو آپ کو ڈولپ ہو کے دکھا رہے ہیں ان کا جمو کشمیر جا کے دیکھیں وہاں کا نظام جا کے دیکھیں وہاں کی گاڑی دیکھ لیں وہاں کی بائیک دیکھ لیں وہاں کا ایڈیوکیشن کا نظام دیکھ لیں وہاں کا ڈولیمنٹ دیکھ لیں وہاں کا انفرنس سیکچر دیکھ لیں وہاں کا ایگری کلچر دیکھ لیں وہاں کے بچوں کو دیکھ لیں میں کہہ تو اوورہال ہر طرف سے جو ہے نا وہ مضبوط ہو گیا ہم اگر اپنی بات کرتے ہیں ہم نے کیا کیا ابھی تک ہم نے دنیا کے لیے کیا کیا ہم نے جو اپنے پاہو پہ کھڑے تو حاصل کی تھی ہم نے اپنا جو وطن الگ کر لیا تھا ہندوستان سے اس کے بعد سے ابھی تک ہم نے ایسا کون سا کارناوی سن انجام دیا جو ورڈ کہے کہ پاہ پاکستان کی اگزیسٹنس ہمارے لیے بہت میٹر کرتے ہیں بلکہ ہم تو بوجھ بنے پڑے ہیں ہم کبھی چائنا کی آگے ہاتھ پلاتے ہیں کبھی آئی ایم ایپ کی پاس جاتے ہیں ہم کبھی سعودیا سے بھیک مانگتے ہیں ہم لوگ بلکہ سعودیا کے شہزادہ بھی ہم سے تنگ آگے تھے کراؤن پرنس وہاں کے تنگ آگے تھے محمد بن سلیمان انہوں نے کہا ہم نے تو جانا ہی نہیں ہے پاکستان بھائی وہ سیدھا جی ٹوینٹی کی میٹنگ کے لیے وہاں انڈیا لینڈ ہوئے انہوں نے اتنی ریفائنری کا پروجیکٹ یہاں پر کلوز کر دیا تھا کہ نئی بھائی ہم نہیں اتنا اپورٹ کر سکتے کہ دیکھو ہاتھ جوڑے میں ہے ہم نہیں ان کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے جہاں تک ان کی بات رہے ان کے ساتھ لوگوں کے دنیا کے تعلقات اس لیے بہتر ہیں ان کے ساتھ یہاں نہیں ہے ان کا ہاتھ یہاں ہے ان کا ہاتھ لینے والوں میں سے نہیں ہے ان کا ہاتھ دینے والوں میں سے لازٹ ٹائم 1990 میں گئے تھے وہ آئی مف کے پاس اب تو انہوں نے آئی مف کا رکھنی کیا بلکہ وہ تو آئی مف پر روپ جماعت ہے ایسی کڑی شرائط انہوں نے رکھ دی تھی کہ آئی مف کو انہوں نے کہا کہ پاکستان کو یہ بولو کہ ہم لوگ آپ کو پیکج اسے صورت میں دیں گے جب تک پاکستان دو شرطوں پر عمل نہیں کرتا اور وہ دو شرطیں یہ تھی کہ یہ کسی کنٹری کا پیسہ واپس کرنے کے لیے یہی لون نیوز کریں گے دوسرا ڈیفنس پہ نہیں لگائیں گے تو یہ بڑی کڑی شرطیں دیں جو انڈیا نے بولا آئی ایم ایف کو کہ آئی ایم ایف آب لوگ یہ پاکستان کے آگے رکھ تو آپ ان کی اس پاور کے بارے میں آپ ان کی صوف پاور دیکھ سکتے ہیں کہ جن کنٹریز کے آگے ہم ہاتھ پھلاتے ہیں انڈیا کا ہاتھ ہے ان کے اوپر دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دو تین پرکار کی ویڈیو کلپ دیکھیں الگ الگ پرکار کی جہاں پر الگ الگ پاکستانیوں کا ریاکشن آپ نے یہاں پر دیکھا ہے سب سے پہلے جو ویڈیو کلپ دیکھیں جہاں پر آپ نے یہ اس پشٹ دیکھا ہے کہ پاکستانیوں کا بھلے ہی ان کے حالات کتنے بھی زیادہ خراب ہو ان کو آٹا نہیں مل رہا ہو ان کو سمجھے پر روٹی نہ مل رہی ہو لیکن ان کا جو ایٹیٹوٹ کا جو لیول ہے نا وہ کم نہیں ہونے والا ہے پوری دنیا سے بھیک مانگتے ہیں آئی ایم ایپ سے مانگتے ہیں چائنہ سے مانگتے ہیں عرب کنٹریز سے مانگتے ہیں امریکہ سے یوروپ سے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی ہے انہوں نے جہاں سے انہوں نے بھیک نہ مانگی ہو لیکن جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ بھارت کے ساتھ رشتے صدار لیجئے بھارت کے ساتھ چلتی ہیں تو پھر ویسے تو یہ سارا ڈیسیجن بھارت کے اوپر رہے گا کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان کے اندر کچھ زیادہ ہی چرچہ کی جارہے ہیں بھارت کے ساتھ ٹریڈ کو لے کر لیکن وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں ابھی تک بھارت کی طرف سے کوئی بھی اوپیسیل بیان نہیں گیا ہے کہ ہاں بھارت ٹریڈ کرنے والا ہے نہیں کرنے والا ہے تو پہلے یہ بات کلیر ہو رہی تھی کہ اگر پاکستان کی طرف سے ٹریڈ کے لیے کہا جائے گا تو بھارت پھر ٹریڈ شروع کرے گا تو وہ اپنی شرطوں پر کرے گا لیکن پاکستانیوں کا جو ایک طریقے سے آپ گھمنڈ کر سکتے ہو اس بات کو وہ اتنا زیادہ ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ بھیک مانگ لیں گے کچھ بھی کر لیں گے لیکن بھارت کے ساتھ رشتے نہیں صدار نے کچھ پاکستانی ایسے ملتے لیکن کچھ پاکستانی ہم کو ایسے بھی ملتے ہیں جو ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا ہے جن کو یہ پتا ہے کہ پاکستانی جو اینا فالتو میں جو اینا ججبہ دکھاتے رہتے ہیں باقی ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے ان کی اوقات کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ یہ کچھ دنیا میں کوئی ان کی امپورٹنس ہے کہ دنیا ان کی کوئی سنتی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو باقی آپ نے ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنیا بات